ہلو این ویڈیو کے اندر میں ریاکٹ کرنے والا ہوں کچھ ویڈیو ہے جس کا ٹائٹل ہے پاکستان فلڈز کلائیمیٹ چینج ایکسپلینڈ دیکھتے ہیں کلائیمیٹ چینج کی بہت ساری وجہیں بتا جارہی ہیں میں نے ایک ویڈیو میں بولا بھی تھا کہ اس ٹاپک پر ہم بعد میں بات کریں گے تو آج اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کیا بتایا گیا اس میں کلائیمیٹ چینج کی وجہ سے جس کی وجہ سے بہت کچھ چینج ہو رہا ہے ہمارے انویرمنٹ میں آس پاس باڑے آ رہی ہیں فلڈز جس کو بولتے ہیں تو وہ پاکستان میں بہت زیادہ اس ٹائم ہے چلو دیکھتے ہیں ویڈیو کو باگے بعد میں کریں گے سو ابھی کرنٹ سیچویشن آپ بتا سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانے اپنے اپنے ایڈیو کی سو لیٹس تاری ویڈیو ناو ہلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو ہمارے ملک کا ایک بڑا حصہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے ایک ہزار سے زیادہ لوگ اس سیلاب میں اپنی جان گوا چکے ہیں تین کروڑ لوگ اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں دوستو یہ سیلاب ہیوی بارشوں کی وجہ سے آیا ہے پاکستان میں منسون کا سیزن جون میں شروع ہوا تھا اور اس کے بعد ہیوی بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ گیا جون جولا یا دچ تین مہینے سے پاکستان گورنمنٹ نے اس کا ذمہ دار کلائمنٹ چینج کو قرار دیا ہے کلائمنٹ چینج کیا ہے اور ہمارا ملک اس کی وجہ سے خطرے میں کیوں ہے پہلے نہیں ہوا ایسا کلائمنٹ چینج کی وجہ سے ہوا ہے دوستو پاکستان پچھلے بیس سال سے دنیا کے ان پہلے دس ملکوں میں آتا ہے جو کلائمنٹ چینج کی وجہ سے خطرناک حد تک متاثر ہو رہے ہیں دو مہینے پہلے پاکستان کی کلائمنٹ چینج منسٹر نے یہ ٹوئیٹ کی تھی کہ کیسے کراکرم ہائیوے پر ایک بریش ٹوٹ گیا تھا کیونکہ ایک گلیشئر ملٹ ہونے کی وجہ سے اس بریش کے پلرز متاثر ہو گئے تھے اس کی وجہ بھی کلائمنٹ چینج تھی ٹیمپریشر بڑھنے کی وجہ سے گلیشئرز پگلنا شروع ہو جاتی ہیں پانی بڑھتا پاکستان میں تو ہزاروں گلیشئرز موجود ہیں لیکن دوستو کلائمنٹ چینج کیا ہے اور یہ جو اتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں ان کی وجہ کلائمنٹ چینج کیسے ہو سکتی ہے اب اس پر بات کرتے ہیں کلائمنٹ چینج کا مطلب ہے کہ ایک لمبے عرصے تر آہستہ آہستہ موسم تبدیل ہوتا رہتا ہے جیسا کہ پچھلے دو سو سالوں میں ہماری زمین ایک اشاریہ ایک ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ گرم ہو چکی ہے اور پچھلے دس سال سے تو اس میں شدت پیدا ہو گئی ہے اسے کلوبل وارمنگ کہتے ہیں آسان الفاظ میں ہماری زمین اس لیے گرم ہو رہی ہے کیونکہ ہم انسان فوسل فیوڈز کو جلاتے ہیں جیسا کہ کوئلہ آئیہ گیس ان چیزوں کو جلانے سے فضا میں گرین ہاؤس گیس پھیل جاتی ہے یہ گیس زمین کے ساتھ ایک کمبل کی طرح لپڑ جاتی ہے جس سے سورج کی ہیٹ ٹرپ ہو جاتی ہے اور زمین کا ٹمپریچر بہرنا شروع ہو جاتا ہے گاڑیاں اے سی ہمارا ملک دنیا کے ان پہلے دس ملکوں میں ہیں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے خطرے کا شکار ہیں لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو ابھی اتنی بارشیں ہوئی ہیں ان کا ذمہ دار کلائمیٹ چینج کو کیوں کہا جا رہا ہے دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ہماری بارشوں کے پیٹرن پر اثر انداز ہو رہا ہے دراصل گرم ہوا اپنے اندر زیادہ وارٹر ویپرز کو سنبھال سکتی ہے یعنی جتنا ٹمپریچر گرم ہوتا جائے گا اتنے ہی چانسز زیادہ ہوں گے کہ مٹی پلانٹس اوشنز وغیرہ سے پانی بخارات میں تبدیل ہوگا یعنی ایویپوریٹ ہوگا یعنی جہاں بارشیں مونی ہیں اب وہاں مزید شدت سے بارشیں اور برف باری ہوگی اور شاید یہی اس دفعہ بھی ہوا ہے ہیٹ ویوز ہوں یہ خطرناک سلاب ملک کا ٹمپریچر مزید بڑھتا جائے گا خاص طور پر نورت میں جہاں برف پوش پہاڑ موجود ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں گلیشیرز بھی تیزی سے پگل سکتے ہیں ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں سانت ہزار سے زیادہ گلیشیرز موجود ہیں جس تو یہاں آخری سوال یہ ہے کہ ہم پرائمر چینج یہ خطرے سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ الیکٹرک کارز کا استعمال شروع کریں جس سے پیٹرول اور ڈیزل والی گاڑیاں گرین ہاؤس گیس کم خارج کریں گی ایک آئیڈیا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نارمل بلٹس کی جگہ انرڈی سیونگ بلٹس یا ایلیڈی لائٹس لگائیں کیونکہ لائٹس فضا میں کارمن ڈائوکسائیڈ پھیلانے کی وجہ بنتی ہیں ایک اور آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ری سائکلنگ کی طرف جائیں کاغذ، گلاس، پلاسٹک ان سب چیزوں کو بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ مینیفیکسٹرنگ پلانٹس بہت زیادہ گرین ہاؤس گیس ایمیٹ کرتے ہیں تو ہم آلریڈی بنی ہوئی چیزوں کو پھر سے استعمال کر سکتے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت ہوا سے کارمن ڈائوکسائیڈ گیس کو ختم کرتے ہیں دوستو بہرال آخر میں ہم سب کو ان لوگوں کی دل کھول کر مدد کرنی چاہیے جو اس وقت شدید مشکل میں ہیں پیسوں کے علاوہ کپڑے کمبل دوائیاں وغیرہ جو جہاں پہ کر سکتے ہو ان لوگوں کو بھیجوا سکتے ہیں انڈیا میں بھی باڑھ آئی ہے بہت زیادہ نقصہ نقصہ پاکستان میں باڑھ آنے کی ریزن کیا بتایا جا رہے ہیں یعنی پانی چھوڑا جانے والا ریزن زیادہ تر لوگ میں نے کومنٹ سیکشن میں یہ بتاتے ہوئے دیکھا ہے انڈیا ورسز پاکستان والے سین میں انڈیا کو اتنا بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج کا بھی ریزن ہے کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا ریزن ہے انہوں نے جیسا کی بتایا ہے بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں جو سمجھتے ہیں اس چیز کو انہوں نے بات کی اس پر جنید اکرام ہے یوٹیوبر انہوں نے کلائمیٹ چینج پر بات کی ہے بہت سارے لوگوں نے پاکستان میں بات کی ہے عرفان جنید جو نے بھی بات کی ہے تو مانے ہوئے یوٹیوبرز ہیں جانکار ہیں جو بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو کلائمیٹ چینج پر بہت لوگ بات کر رہے ہیں آج کل اور یہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے کیونکہ یہ ہو رہا ہے اور چینج ہو رہا ہے سب کو پتائے کہ یہ جو انواریمنٹ ہے اس کے اندر بہت تیزی سے چینج جا رہا ہے جو ٹیمپریچر پتایا جاتا تھا کہ سو دو سو سال میں جو ٹیمپریچر ایک ڈگری بڑھنا تھا وہ اب دس سال میں ایک ڈگری بڑھنے لگائے آج کھا جو سو سال میں بڑھنا تھا تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے گلیشیئرز تو پکلیں گے جب ٹیمپریچر بڑھے گا تو اور جو تھنڈی جگہیں ہیں ان جگہوں سے بھی گلیشیئرز پکلیں گے پانی کا اس طرح اوپر آئے گا وارٹر لیویل تو کہیں نہ کہیں وہ جائے گا بہ کر انگلیش کنٹریز میں اس چیز پر بہت زیادہ زور سے کام چل رہا ہے کہ الیکٹرک چیزوں کو یوز کیا جائے الیکٹرک ویہیکلز بائیک کارز ان چیزوں کو جلدی سے جلدی مارکیٹ میں لائے جائے پروڈیکشن کے ساتھ اور اس کو اپلائی کیا جائے اپنی اپنی لائف میں وہ یوز کی جائے تاکہ یہ سب کچھ کم ہو اتنی زیادہ نہ بائیک تھی نہ فیول چلتا تھا نہ فیول جلتا تھا نہ اتنی آگے لگتی تھی نہ اتنی انڈسٹریز تھی سو بہت کچھ پبلک کے بڑھتے بڑھتے دنیا کو نقصان ہو رہا ہے جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں مطلب انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا نقصان کر رہا ہے سو یہ بہت بری بہت دکھی ہونے والی چیز ہے سوچنے والی چیز ہے پانی کو فالتو میں بہایا جا رہا ہے کئی جگہ پر وارٹر لیویل کم ہو جاتا ہے باڑھیں آ جاتی ہیں کئی جگہ پر پانی اتنے زیادہ بڑھ رہا ہے گلیشیرز کے پہ گلنے پر تو بہت کچھ ہلٹا سیدھا چل رہا ہے ہاں پر لیکن انسان نہیں مانے گا یہ پکہ ہے کچھ لوگ مانیں گے جب کگار پر آیا تھے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں ہمارا کیا جا رہا ہے مطلب ہم تو سکون سے رہی لیں گے اپنے گھر میں ہوتا ہے تو ہونے تو جو بھی ہو رہا ہے دیکھا جائے گا ایسے کر کے اپنا آرام دیکھ لیتے ہیں لوگ بہت ضروری ہے ہرا بھرا رکھنا اس دنیا کو جہاں پر ہم رہ رہے ہیں پیڑ لگانا پانی کو بچانا اور فالتو ایدھن جو ہے یہ فیولز جو ہیں ان کو خرج نہ کرنا ان چیزوں پر کنٹرول کر کر بہت کچھ مطلب ہر کو ہی کرے تو بہت کنٹرول ہو سکتا ہے نقصان دس دن میں ہوگا وہ دس مہینے میں بھی ہو سکتا ہے مطلب آپ اس کو تال سکتے ہیں سو ویسا کچھ ہمیں سب کو کرنا چاہیے باقی مہاں کے کنڈیشنز بتاؤ فلٹس میں کیا کیا ہوا ہے وہاں پر ابھی تک کیا سیچویشن ہے کیا حالات چلنا ہے وہاں پر کیا ریکاوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے ابھی کیا کرنٹلی حالات ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں بتا رہا ہے جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو فلال اس ویڈیو یہی پر اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ڈیک کیا سائنگ آف